بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنگو ہیڈلائنز کے پروگرام میں ہم حاضر ہیں آج ایک منفرد تقریب کا انعقاد پریم نگر میں کیا گیا جس میں اقلیتی برادری کے عراقین میبران اور ان کے اقابرین نشک کرتی پریم نگر جو ہنگو کا اقلیتی برادری کا گڑھ ہے یہاں پر سیکھ ہندو اور عیسائی کمیونٹی کے افراد باہمی محبت و یوگانگت کے ساتھ رہتے ہیں آج یہاں پر تلہا محمود ویلفیر فانڈیشن کے زیر احتمام مخیر حضرات آج یہاں پر تلہا محمود ویلفیر فانڈیشن کے زیر احتمام غریب اور نادار اقلیتی برادری کے افراد میں خوراک کے پیکج تقسیم کیے گیا اس حوالے سے ایک مقامی چرچ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں جمعیت علمہ السلام کے رہنمہ اورپن سبائی سمدی صدار رنجید سنگھ نے ساٹھ خاندانوں میں آٹا چینی دالیں گی خوردنی آئل چائی کی پتی اور دیگر سمان پر مشتول جو مجموعی پیکج تھے وہ تقسیم کیے اس موقع پر جمعیت علمہ السلام اقلیتی برادری کے سبائی رہنمہ صدار فری سنگھ آل میناٹس کے چیرمین پندت حریدی آل سندو کیتھولیک چرچ کوہارٹ کے فادر ویلیم راہت اور دانش مسیح اور دیگر جو اقابلین تھے وہ بھی موجود تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رکن سبائی سمدی صدار رنجید سنگھ نے کہا کہ سینیٹر طلحہ محمود پورے پاکستان میں انسانیت کی بلا تفریق رنگ نسل زبان اور علاقہ خدمت کر رہے ہیں اور انہوں نے اقلیتی برادری کی خدمت کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے اور ان کو مشکلہ سے نکالنے کے لیے اپنے وسائل اسکمال کرنے کے لیے میرا انتخاب کیا ہے اور میں کوہارٹ، ہنگو، کرک، بنو، ڈیر اسمیل خان، پشاور، مردانس میں تمام ازلا میں مستحق اور نادار مناٹس کے راکین اور خاندانوں میں عمدادی پیکج تقسیم کروں گا انہوں نے کہا کہ آج پہلے مرلے میں وہ ہنگو میں ساٹھ خاندانوں میں عمدادی پیکج تقسیم کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا وائگمو جی کا خالصہ، وائگمو جی کی ستھے میں سردار انجید سنگھ اور آپ سب بھائیوں کا سب سے پہلے شکریہ دا کرتا ہوں میری وجہ سے آپ سب لوگ کو اتنا ٹائم رکنا پڑا اس تکلیف کے لیے معذرت اور آپ سب کی طرف سے آپ کی تمام کمیونٹی کیونکہ میری کمیونٹی ہے میں تلہا محمود فاؤنڈیشن کا ڈسٹرک ہانگو اس میں مقامی لوگ میری مسیح کمیونٹی میری ہندو برادری اور میری سکھ کمیونٹی کی طرف سے تلہا محمود فاؤنڈیشن کا شکریہ دا کرتا ہوں لیکن جب میں وہاں گیا مجھے جیسے انہوں نے کہا اور میری اور کمیونٹیز نے کہا تو میں بات کو لمبا چھوڑا نہیں کروں گا تلہا صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ رنجید سنگھ اس میں کوئی پارٹی نہیں ہے اس میں کوئی منسلک نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے آپ کو جہاں کوئی نظر آتا ہے کہ مسلم ہے تو آپ اس کا نام بھی انٹر کریں آپ کے پاس کوئی ہندو ہے کوئی کرسچن ہے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے آپ ان کی ہیلپ کریں لیکن مستحق افراد نہیں میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مستحق تک ہی جائے اسی لیے میں ہر ڈسٹرک کے اندر جو موجودہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ذمہ داری کو سنبھالنے ہی کوشش کرتے ہیں میں انہی کو یہ ذمہ داری دے دیتا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے کر لیں تاکہ کل میرے اوپر یا کسی کے اوپر یہ نام نہ آئے کہ ہم نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو چننا کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی بندہ رہ گیا ہو تو اس سے معذرت فائیں اور امید ہے کہ تلہ محمود فانڈیشن آگے بھی ہماری کمیونٹی کے لیے اسی طرح سوچے گی اور اسی طرح جو ہمارے مستحق لوگ ہیں ان کی مدد بھی کرے گی اس موقع پر فری سنگ جو جمعیت علمہ السلام کے صبائی رہنما ہے انہوں نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ کرونا کے تناظر میں جہاں پوری پاکستانی قومیت اور پاکستانی قوم جو ہے وہ متاثر ہوئی وہاں پر اقلیتیں بھی بری طرح متاثر ہوئیں اور انہیں کئی بہرانوں سے گزرنا پڑا لیکن فرنٹیر کورڈ زلی انتظامیاں اور اب سینیٹر طرح محمود کی طرف سے ان کی امداد کا سلسلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے جو قابل استعائش اور قابل تکلید ہے انہوں نے کہا کہ اقلیتی برادری پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار پہلے بھی ادا کر رہی تھی اور آئندہ بھی ادا کریں گی تقریب سے آل میناٹیز کے صدر پندت حریدی آل سندو اور دیگر افراد نے بھی خطاب کیا اور سب کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان میں اتحاد اور یگانگت کی ضرورت ہے اور مخیر حضرات کی طرف سے مستحق نادار اور وہ افراد جو کرونا سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں ان کی عملی مدد کی ضرورت ہے اور اس ضمن میں جمعیت علمہ السلام کے سینیٹر طلحہ محمود نے جس طرح سے انسانیت کی خدمت کی ہے وہ ہم سب کے لیے قابل استعائش بھی ہے اور قابل تکلید بھی ہے